بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ پیمپکن سیڈ جو ہے قدو کے بیج ہیں ان کے کیا بینیفیٹس ہیں ایسے حیران کن بینیفیٹس ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سیڈ کے اندر کتنی نعمتیں ہمیں شپی ہوئی ہیں اور کتنی فائدے ہمیں کتنے بینیفیٹس ہمیں ہمارے لیے تو اس کو آپ گوھر سے سنیے گا اور اس کو یوز کیجئے گا ناظرین پیمپکن سیڈ جو ہیں ان کو ان کے جو بینیفیٹس ہیں اس کے اندر مگنیشیم جو ہے وہ بہت زیادہ اچھی مقدار میں پایا جاتا ہے جو کہ اس میں جو کہے کہ امیگا دھری ایس جو ہے ان سیچوریٹڈ فیٹس ہوتے ہیں فائیبرز ہوتے ہیں اس کے ناظرین اور مگنیشیم ہونے کی وجہ سے ناظرین آپ کے ہارٹ کی جتنے بھی پرابلمز ہیں اس میں وہ آپ کا بلڈ پیشر ہے جہا ہارٹ سے انجائنا کے پرابلم ہیں جہاں ہارٹ کے پرابلم ہیں جہاں ہارٹ کے پرابلم ہیں وہ آپ کے اس کے اندر بہت اس کو بینیفیٹ ہوتا ہے اور اس سے فائدہ پہنچتا ہے ناظرین جو لوگ ڈپریشن میں رہتے ہیں اکثر ڈپریس رہتے ہیں منٹلی ان کے لیے یہ بہت زیادہ بینیفیٹ ہے اس کو آپ ضرور لیجے گا اور ناظرین ایسی جو آئیلٹس تاب لینگریانز ہیں جسے شوگر پیشنٹ جو ہے سٹیبر رہتا ہے تو ناظرین اس کو یہ بہت سپورٹ کرتا ہے اور اس میں انسولین لیبل جو ہے بہت رکھنے کے لیے پورا رکھنے کے لیے یہ بہت ہیلپول ہیں لہذا اس کے لیے یہ بہت زیادہ بینیفیٹ ہے اس کے لیے اس کا جو شوگر پیشنٹ ہے شوگر پیشنٹ اس سے نارمل رہتا ہے اور بلیڈ پیشن بندے کا نارمل رہتا ہے اور اس کے ساتھ ناظرین اس میں جتنی انفریٹیلٹی کے پرابلمز ہیں جو کہ جو فیمیل کے اندر ہیں جو میل کے اندر ہیں تو ناظرین جو کہ اندر اس کے اندر زنک پایا جاتا ہے تو یہ آپ کی جو سپرمز ہیں اس کو موٹیویٹ کرتے ہیں اور انہانس کرتے ہیں تو یہی انفریٹیلٹی کے پرابلمز جو ہیں وہ دور ہونے میں یہ ہیلپول لاتا ہے ناظرین ایسے لوگ جو پیشنٹ جن کا پشاپ رکھ رکھ کے آتا ہے یا ان کو پشاپ کرنے میں پرابلم آتی ہے تو پراؤسٹرٹ گلینڈ کو یہ نارملائز کرتا ہے اور جو یہ پشاپ کے جتنے بھی پرابلمز ہیں جو پراؤسٹرٹ کے پرابلمز ہیں اس کو یہ حل کرتا ہے اور ناظرین اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو آپ کے سکن کے پرابلم ہیں مسلز کے پرابلم ہیں وہ اس میں امپروو ہوتے ہیں آسٹیو پراؤسٹرز کا مسئلہ اس میں حلوزتا ہے اس میں کیلچم پایا جاتا ہے لہذا یہ وہ کیلچم کو انہانس کرتا ہے اس کو بونز کو سٹرنگٹ کرتا ہے اور مسلز کے اس کے اندر مسلز بہت زیادہ ہیوی ہو جاتے ہیں اور مسلز طاقت پور جاتے ہیں سٹرنگٹ ہو جاتے ہیں ناظرین اس میں یہ ہے کہ اس میں کینسر کے پیشنٹ جو ہیں اسپیشلی جو بریسٹ کینسر ہے اس سے نہ اس کے اگر یہ ریگلور آپ جوز کر رہے ہیں تو بریسٹ کینسر جو ہے اس کے بچنے کے چانسز ہیں اس میں ان لوگوں کو جو پیمکن سیڈ جوز کرتے ہیں ان کو بریسٹ کینسر نہیں ہوتا تو ایسی عورتیں جو ان کے پچاس سال سے اوپر ان کے بینوپائز سٹیج آتی ہے جس میں ان کے پیجرڈ جو ہیں وہ رک جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتی تو ان کے لیے یہ بہت زیادہ اچھا سیڈ ہے جو ان کو یہ بہت اچھا بینیفٹ دیتا ہے تو ایسے لوگ جن کے جائنٹ پین ہوتی ہے مسلز پین ہوتی ہے ان کے لیے یہ بہت زیادہ امپارٹن چیز ہے تو ناظرین اس میں آپ لوگ ڈپریشن میں رہتے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ چیز ہے چونکہ اس میں اندر انٹی آکسیڈنٹس ہوتا ہے انٹی آکسیڈنٹس پا جاتے ہیں تو دیہذا اس کے اندر جسم کی کتنی بھی انفلمیشنز ہیں وہ انفلمیشنز کو روکنے کے لیے یہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہے تو ناظرین یہ اس کے اندر آپ اگر پیمکن سیڈ جوز کرنا چیز کر دیں تو اس میں آپ کے موجودہ جسم کے بہت ساری بیماریاں جو ہے وہ آپ کی ٹھیک ہو سکتی ہیں اور اس کے آپ کا آئی ویجن ٹھیک ہوتا ہے اس پر مسل کے پرابلم ٹھیک ہوتے ہیں ہارڈ کے پرابلم ٹھیک ہوتے ہیں اسٹنٹائنل پرابلم جو ہیں آپ کے وہ امپروو ہوتے ہیں پھر آپ کا اس کے کٹنی کے لیے یہ زبرست ہے ناظرین اس کے ساتھ وہ انفرنٹیلٹی کے لیے میر اور فی میر کے لیے ایکل امپارٹنس ہے امپارٹنس ہے ان کی دونوں ان کی افائدیت ہے جو ایکل ہے ناظرین اس کے لیے دیکھنا چاہی ہوتا ہے کہ اس کو یوز کیسے کرنا ہے یوز میں ناظرین اس کے پہلی بات کھراک ہے کھراک جو ہے پچیس سے تیسے گرام پار ڈے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ناظرین اس کو شیل کے ساتھ بھی یوز کر سکتا ہے یا اس کے اتار کر بھی اس کو شیل رموو کر کے اوپر سے رموو کرنے کا طریقہ ہوتا ہے اس کو گرم کر کے بھی اور بھال کے بھی اس کو آپ الگ کر سکتے ہیں ناظرین یوز کرنے سے پہلے اس کو آپ نے تھوڑا سا ہلکا سا بھون لینا ہے اگر چاہیں تو ویسے کھا لیں اگر ادروائز اس کو آپ صفوق بنا کے نینگ گرم پانی سے اس کو آپ لے سکتے ہیں تو ناظرین ویڈیو اگر اچھی لگی تو آپ اس کو شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا اور جو لوگ نئے اس چینل میں شامل ہوئے ہیں میں ساتھ شامل ہوئے ہیں اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس کو آگے شیئر کر دیں تاکہ آپ دوسرے لوگ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگ بینفیٹ ہو سکیں تو ناظرین اس امید کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو خوش کر رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ ساتھ ساتھ ساتھ